ہماری آج کی ویڈیو فیسی بیل جی پریٹیکل سیریز اور اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اینیمل سپیسیمنز کو ڈسکس کریں گے اور ان کے کریکٹرز کو تو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو اس کو آخر تک دکھے گا یہ آپ کا جو پریٹیکل اگزام ہوتا ہے اس کے اندر کوشن نمبر فور ہوتا ہے جس کے اندر یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو تمام فائل آئیسی ویڈیو کے اندر موجود ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اگر آپ مجھ سے کس میں انفرمیشن کے لیے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا انسٹا اگرام ہینڈل ہے بیل جی بائی بھٹی تو آپ اس میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آئی سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے فالم پوری فیرا کے ممبرز تو آپ کو اوپر ریزن کریکٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا تو ایک تو آپ سوچ پہ پڑ جاتے ہیں کہ نیچے دو الگ الگ سپیشیز ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو سپانج نظر آ رہا ہے رائٹ سائیڈ پہ لیوکس لونیا نظر آ رہا ہے تو یہ سپانج کا کریکٹر ہے یا یہ لیوکس لونیا کیا تو آپ کو اینیمل کا کریکٹر نہیں لکھنا ہوتا آپ کو اس کے فائلم یا کلاس کا کریکٹر لکھنا ہوتا ہے یہ بات یاد رکھے گا اگر ورٹی بریٹ ہوگا تو ورٹی بریٹ کے اندر کلاس کا کریکٹر لکھنا ہو جیسے کلاس امفیبیا ہے یا کلاس ریپٹیلیا ہے یا کلاس میں ملیا ہے اور اگر ان ورٹی بریٹس ہیں تو پھر فائلم کا کریکٹر لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ پوری فیرا کے کیس میں body is asymmetrical with pores تو وہاں پر جو بھی اینیمل ہوگا فرض کر لیں آپ کے سامنے سپانج موجود ہے تو آپ لکھیں گے کہ identification میں لکھیں گے sponge اور اس کے بعد اس کے کریکٹر میں لکھ دیں گے body is asymmetrical with pores تو آدھا نمبر آپ کو اس کا نام لکھنے کا ملے گا identification کا ملے گا اور آدھا نمبر آپ کو اس کا کریکٹر لکھنے کا ملے گا تو left side پہ sponge ہے right side پہ Lucas لونی ہے دونوں polyfairans ہیں میں نے ساتھ ساتھ جس ساتھ تک ممکن ہو سکا میں نے ان کے لیپ سپیسیمنز کی ڈائیگرامز بھی دے دی ہیں تاکہ آپ کو فرق پتا لگیا آپ دیکھیں کہ sponge میں real ڈائیگرام میں اور لیپ سپیسیمنز میں color کا فرق آ گیا appearance کا size کا فرق ہوتا ہے likewise یہ چیز آپ کو Lucas لونیا میں بھی نظر آ رہی ہے تو لیپ سپیسیمنز exactly آپ کی practical copy کو match نہیں کر رہے ہوتے اس سے میں نے آپ کو یہ ڈائیگرامز ساتھ provide کر دی ہیں ابھی آپ کو Lucas لونیا پہ label لگا وہاں نظر آ رہا ہوگا آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ label جو ہے وہاں پہ بھی لگا ہوگا تو عمومی طور پہ لگے تو ہوتے ہیں لیکن ان labels کو چھپا دیا جاتا ہے examiner آپ کو show off نہیں کرتا تو آپ کو اس کو identify کرنا ہوتا ہے تو یہ ڈائیگرامز اور specimens کی ڈائیگرامز میں نے آپ کو اس لیے provide کیا کہ آپ سمجھ سکیں اور آپ کو identification میں آسانی ہو next left side پہ saikon ہے میں نے اب دیکھیں آپ کو واضح طور پہ saikon کا جو lab specimen ہے اس میں اور جو اصل ڈائیگرام ہے اس میں بہت سارا difference موجود ہے venus flower basket کا specimen آپ کے سامنے ہے specimen diagram available نہیں تھی البتہ actual diagram آپ کے سامنے ہے تو یہ سارے polyferens ہیں ان چاروں میں سے کوئی بھی آئے گا نام تو وہی لکھیں گے saikon ہے یا venus flower basket ہے یا sponge ہے لیکن جو اس کا character ہوگا وہ آپ animal کا character نہیں لکھتے بلکہ phylum کا character لکھتے ہیں تو وہ یہاں پر موجود ہے body is asymmetrical with pores تو چاروں کے لیے ایک ہی character use ہوگا اس کے بعد sponjula ہے character اس کے لیے بھی وہی use ہوگا phylum nideria nideria میں جیلی فش ہے جیلی فش کی actual diagram اور lab specimen دونوں کی diagram آپ کے سامنے ہیں nideria کا جو character ہوتا ہے وہ ہوتا ہے presence of stinging cells called nidocides تو یہ ایک جملہ آپ رٹا مار لی جائے گا آپ paper میں یہ لکھیں گے اس کے باقی members کون کون سے ہیں phycelia ہے پرتکیز man of war lab specimen اور actual diagram دونوں آپ کے سامنے ہیں cn moon ہے hydra ہے اور corals ہیں سب چونکہ ایک ہی phylum کے members nideria یہ silen trita کے تو سب کا جو character ہے وہ ایک ہی ہوگا presence of stinging cells called nidocides phylum bledialment 30 میں آ جائیے تو اس کا جو character ہوتا ہے وہ ہوتا ہے flat body without silom اس silom aids ہیں تو without silom اور ان کی body flat ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ ان کو flat forms کہتے ہیں تو اس کے کوئی بھی member آجے گا آپ نام member کا لکھیں گے like اگر liver fluk آ جاتی ہے تو liver fluk کا lab specimen آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں actual diagram بھی نظر آ رہی تو آپ دیکھ لیں کہ actual diagram اور lab specimen میں فرق ہوتا ہے مومی طور پر پہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا البتہ اس کا character وہی رہے گا flat body without silom اس کے بعد tapeworm ہے tapeworm کا lab specimen اور actual diagram انہیں دونوں provide کرتی ہیں اس کے بعد planarian دیکھیں آپ کو planarian بہت ہی چھوٹا نظر آ رہا ہے this is almost impossible to identify بالکل چھوٹا سا white spot آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں diagram آپ کو lab side پہ نظر آ رہی ہے تو identify کریں گے آپ animal کونس ہے planarian ہے character آپ نے phylum کا ہی لکھنا ہوگا flat body without silom اس کے بعد phylum nema toda میں askeris آیا کرتی ہے askeris کے male اور females کا فرق ہوتا male size میں چھوٹا ہوتا female size میں بڑی ہوتی ہے آپ کو دونوں کے left specimens میں نے provide کر دی ہیں right والا left specimen male کا ہے diagram کیوں پر label ہوا askeris male left side پہ askeris کی female ہے وہ size میں نسبتاً بڑی ہوتی ہے اس کا جو character ہے وہ ہے worm like body کیڑے کی شکل کا جانور ہوتا ہے with pointed ends دونوں ends نکیلیں تو آپ کو یہ left والی diagram میں نظر بھی آ رہا ہوگا askeris phylum any lead پہ آ جائیے تو earthworm ہے any lead کا جو character ہے metamerically segmented body ہے earthworm کی actual diagram اور lab specimen دونوں کی diagram آپ کو میں نے provide کر دی ہیں leech again actual اور lab specimen کی diagram character وہی رہے گا جو phylum any leada کا ہے neres کی دونوں طرح کی diagram آپ کو میں نے provide کر دی ہیں اس کے بعد phylum arthropoda آ جاتا ہے arthropoda میں segmented body with jointed appendages تو آپ کے سامنے جی crab crab کی actual diagram اور lab specimen تو lab specimen جو کہ ارسہ سے preserve ہوئے ہوئے ہوتے ہیں chemicals کے اندر تو ان کے colors وغیرہ خراب ہو گئے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو مومی طور پر اس طرح سے yellowish سے appear ہوتے ہیں centipede اور millipede دونوں کے specimen آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر والا جو specimen ہے a specimen وہ centipede کا ہے نیچے b والا جو ہے وہ millipede کا ہے actual diagram سے میں نے provide کر دی ہیں arthropoda ہے تو arthropoda کا character کیا ہوتا ہے segmented body with jointed appendages تو اس phylum کا کوئی بھی member آجائے honey بھی آجاتا ہے mosquito آجاتا ہے house fly آجاتی ہے crab آجاتا ہے lobster آجاتا ہے prawn آجاتا ہے کوئی بھی آئے آپ کا character یہی رہے گا so character آپ نے ایک ایک ہی یاد کرنا ہے ہر phylum کے لیے لیکن آپ کو species اور یہ میں نے جو species آپ کو provide کی ہیں یہ وہ ہیں جو کہ pass papers میں زیادہ آئی ہیں یا جو بہت important ہے میں نے کوشش کیا کہ آپ کو کم سے کم کام کے اندر زیادہ سے زیادہ benefit ہو جائے اور انشاءاللہ اس کے اندر سے آپ کو specimens آجائیں گے lobster کی دونوں طرح کی diagram آپ کے سامنے ہیں جی اس کے بعد یہ prawn ہے lab specimen اور actual figure آپ کے سامنے ہے scorpion lab specimen اور scorpion کی actual diagram آپ کے سامنے ہے spiders اس سے آپ ویسے familiar ہوتے ہیں again دونوں طرح کی diagram crayfish اس کے بعد grass hopper آپ دیکھیں grass hopper اکثر لوگوں نے real life میں دیکھا ہوتے تو green color کا ہوتے لیکن specimen دیکھیں خاصا پرانا ہے تو اس کا color اتر چکا ہوا ہے color عمومی طور پر chemicals کی ویسے wash out ہو جاتے ہیں cockroach ہے آپ اس سے سب لگ familiar ہوتے ہیں butterfly ہے so یہ major یا famous specimens ہیں جو کہ آتھرو پوڑا سے belong کرتے تھے اس کے بعد فائلہ ملسکہ آ جاتا ہے ملسکہ میں cuttle fish actual specimen اور diagram دونوں آپ کے سامنے ہے جہاں character کا تعلق ہے تو soft bodied animals ملسکہ کا لفظی مطلب بھی soft bodied ہوتا ہے with hard shell and without appendages octopus real diagram اور specimen دونوں آپ کے سامنے ہیں squid real diagram specimen دونوں آپ کے سامنے ہیں like snail real diagram اور specimen دونوں آپ کے سامنے ہیں اور fresh water muscle اس کا specimen بھی اسی طرح سے ہوتا ہے اور real diagram بھی کیونکہ shell preserve ہوتا ہے اس کا عمومی طور پہ وہ chemical سے ڈیمیج نہیں ہوتا اس کے بعد فائلم econuter meta آجاتا ہے سی ککمبر real diagram اور specimen دونوں آپ کے سامنے ہیں اس کا جو کریکٹر ہوگا وہ spani skin animals یہ کریکٹر کسی اور فائلم میں آپ کو نہیں ملتا تو اس فائلم کا کوئی بھی member کریکٹر آپ یہی لکھیں گے سی ککمبر لیب specimen ریکچول ڈیاغرام آپ کے سامنے ہے سٹار فش لیب specimen ریکچول ڈیاغرام آپ کے سامنے ہے بریٹل سٹار یہ بھی econuter meta کا member ہوتا ہے پھر فائلم کوڈ دیٹا ہمی کوڈ دیٹا میں سیکو گلوس اور بلینو گلوس ان کی ممی طور پر لیب کے اندر شارک موجود ہو سکتی شارک آویلیبل ہو سکتی ہے تو میں ان کے سپیسیمنز بھی نہیں دے سکتا تھا تو ان کی پکچرز آپ پھر آسٹک تھیز آجاتی بونی فش آسٹک تھیز میں آپ کے پاس سی ہارس کئی لوگ سمجھ تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ فش ہے اور یہ بونی فش ہے رہو بھی اسی آپ کو اپرکلم سے پتہ لگ رہا ہوگا تو کریکٹر آپ یہ لکھیں گے فش ویڈ سکیلٹن آف بون اینڈ اپرکلم کلاس ایمفیبیا میں فراغ اور ٹوڈ تو فراغ اور ٹوڈ میں بڑا واضح ڈیفرنس ہوتے آپ کو ڈیاغرام سے بھی محسوس ہو رہا ہوگا ہے یہ بھی ایمفیبیا ہیں ایمفیبیا کے کریکٹر کیا ہوتے ہیں ایک ہی کریکٹر لکھنا ہے پیپر میں سکن ویڈاوٹ سکیلز ان میں نیک موجود نہیں ہوتی تو جو بھی ایمفیبیا ہے اس کے لئے آپ سیم یوز کریں گے ریک کلاس رپٹیلیا آ جاتی ہے رپٹائلز کا کریکٹر کوئی سے چار ڈیفرنس بتائیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد سنیک لیزرڈ یہ چار ٹرٹل سنیک لیزرڈ اور کیملین یہ آ چکے ہیں پاس پیپرز کے اندر اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چار پاس پیپرز میں پوچھے گئے یہ سارے سارے رپٹائلز ہیں اس کے بعد برڈز سب میں ایک کومن کریکٹر ہوتا اس کے بعد کلاس میں میلیا آجاتی ہے لیکن ہم جو پیپر کہتے ہیں امپورٹنٹ ان پر بات کر رہے ہیں کریکٹر کا جہاں تک تعلق ہے ان کے میموری گلینڈز ہوتے ہیں ان کی باڈی پر موجود ہیں باز لوگ ڈالفن کو فش سمجھتے ہیں ڈالفن بھی میمل ہے اور ویل بھی میمل ہے دون اکوائٹک میمل ہیں کیٹ یہ آ چکا پاس پیپرز کے اندر ریبیٹ بھی پاس پیپرز میں آ چکا دونوں وہ میمل ہیں پوسم بھی پاس پیپرز میں آیا پارک کوپان بہت امپورٹنٹ ہے یہ پنجاب میں بہت کومن ہے پوسم اگین میمل بیٹ کئی برد ایک اور اگزیمپل ہے محمل کی تو میں زیادہ فیمس اگزیمپل کو گوڑ شیپ ہورس کیمل ان سب سے آپ لوگ فیملیر ہیں تو میں زیادہ امپورٹنٹ اگزیمپلز کو کوڈ کرنے کی کوشش کیا یا پاس پیپرز کے اندر جو زیادہ آتے رہیں میں آپ کو وہ ڈائیگرام پروائیٹ کی ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ اس کو like کی شیئر کی کمنٹ کی جی ڈائیگرام مچ